بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو و نسلی و نسلیم علی رسول کریم اما بات اصول شاشی کا خطبہ اس کی بہت ساری وضاحتیں آپ کے سامنے سے پہلے پیش ہوئی ہیں آج ہم خطبہ کے حوالے سے کچھ تھوڑی سی تحقیقات آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتے ہیں سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ حصول شاشی کو بسم اللہ سے اور پھر الحمدو سے شروع کیا گیا ہے تو اس طرح کرنے کی وجہ کیا ہے اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ قرآن کریم کا اتباع کیا ہے کہ قرآن کریم میں پہلے بسم اللہ ہے پھر الحمدللہ اور بالعالمین ہے پھر قرآن آگے چل رہا ہے دوسری وجہ جو یہ ہے کہ حدیث رسول کی بھی اتباع کی ہے یا حدیث کی کتابیں بھی عام طور پر اسی ترتیب سے بھی ہوتی ہیں اور دوسرا حدیث میں بھی یہ بات موجود ہے اور ایک روایت میں ہے کہ ہر وہ کام جو نہ شروع کیا جائے اللہ کے نام کے ساتھ یا اللہ کی حمد کے ساتھ وہ بے برکتہ ہے وہ ابتر ہے بے برکتہ سا ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے اس حدیث کو بھی ساپ نے رکھا اسی طرح تیسری وجہ یہ ہے کہ اسلاف کا طریقہ کار بھی یہی ہے کہ جب بھی وہ اپنی تحریر اور تخریر کو شروع کرتے ہیں اہم تو اہم تحریر اور تخریر کو تو وہ اسی ترتیب سے شروع کرتے ہیں ٹھیک ہو گیا یہاں ایک سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ دیکھیں ہم بسم اللہ کے اس سے بھی ابتدا کی بات آ رہی ہے حدیث میں الحمدو سے بھی آ رہی ہے تو پھر ایک ہی سے ابتدا ہو سکتی ہے دونوں سے نہیں ہو سکتی تو ان حدیثوں پر کیسے عمل کیا جائے تو اس کے لمحے چوڑے جواب ہیں ان میں سے ایک جواب یہاں دے رہا ہوں اور یہ ہے کہ ابتدا کی تین قسمیں ہوتی ہیں ابتدائی حقیقی ابتدائی اضافی ابتدائی عرفی ابتدائی حقیقی جو سب سے پہلے کوئی چیز آ جائے ابتدائی اضافی کسی سے پہلے کسی کے بعد آ جائے کوئی ہو سکتے چیزیں ان سے پہلے بھی آئی ہوں لیکن کسی سے یہ بھی پہلے آئی ہے نا ابتدائی اضافی دوسرے کی نسبت سے اضافی کا مطلب دوسرے کی نسبت سے پہلے ہو رہا ہو کسی کی نسبت سے پہلے کسی کی نسبت سے بعد اور ابتدائی عرفی کا مطلب یہ ہے کہ جس کو آپ مقصود سے پہلے لائیں جو مقصود اصلی ہے نا اس سے پہلے کسی چیز کو لے آئی اب یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو بسم اللہ ہے وہ ابتدائے حقیقی پر محمول کر لیں آپ اس کو ابتدائے یہ جو الحمدو ہے اس کو آپ دوسرے پر محمول کر لیں ابتدائے اضافی پر محمول کر لیں پھر بھی ٹھیک ہے کسی سے پہلے کسی کے بعد یعنی بسم اللہ کے بعد اور آگے صلات السلام وغیرہ اور کتاب سے پہلے اور ابتدائے عرفی پر بھی محمول کر سکتے ہیں کہ ظاہر بات ہے آگے کتاب شروع ہو رہی ہے اور جو کتاب شروع ہو رہی ہے تو اس کتاب کے شروع ہونے سے پہلے یہ چیزیں ہیں یعنی الحمدو آگئی ہے ٹھیک ہو گیا اچھا جی اس کے ساتھ ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو بسم اللہ میں باہ ہے باقی سولہ کے لگ بکس میں ہیں عربی میں ان میں سے ایک قسم ہے استعانت مدد کے لیے ہوتی ہے ایک تیمن ہے اور ایک برکت کے لیے ہے تو برکت کے لیے اور مدد کے لیے ان کے لیے مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ مصاحبت کے لیے بھی ہو سکتی ہے اللہ لفظ اللہ جو ہے وہ تمام صفات کمالیہ کو جامعہ ہے ازلی اور ابدی صفات جو ہیں کمالیہ ان کو یہ جامعہ مستجمہ اس صفات کمالیہ اور ایسی ذات کے جس کی نہ کوئی ابتدار نہ کوئی انتہا ازلی ابدی سرمدی ذات رحمان اور رحیم بہت زیادہ فضل احسان کرنے والے مبالغہ کے سیغے ہیں تو رحمان دنیا کے اعتبار سے کہ کافر اور مسلمان دونوں پر اللہ کی مہربانی عام ہے رحیم آخرت کے اعتبار سے اور مومنین کے اعتبار سے کہ رحیم صرف مومنین پر الحمدو کے اوپر علی فلام جو ہے اس کی جو قسمیں ہیں ویسے تو علی فلام کی بہت ساری قسمیں ہیں علی فلام استغراقی علی فلام استغراقی وغیلہ لیکن اس سے پہلے یوں سمجھیں کہ علی فلام کی دو قسمیں ہیں اسمی اور حرفی اسمی وہ ہوتا ہے جو اسم فاعل یا اسم مفہول پر داخل ہو جائے اور یہ اللذی اسم محصول کے بانے میں ہوتا ہے جیسے وہ شخص کی جو مارنے والا وہ شخص کی جو مارا ہوا وہ شخص کے جو یہ کس کا مانا ہے علی فلام کا اسمی اللذی اسم محصول کا مانا دے رہا ہے اسمی ہے یہ علی فلام اسمی دوسرا ہوتا ہے علی فلام حرفی حرفی اس کی دو قسمیں ہیں زائد اور غیر زائد زائد وہ ہوتا ہے جو ناموں کی اوپر آجائے سے الحسن الحسین ناموں کی اوپر جناب آتا ہے سورسار گریٹی ٹاپ کے لیے آتا ہے سجاوٹ کے لیے دوسرا ہوتا ہے غیر زائد اس کی چار قسمیں ہیں جنسی و استغراقی اس میں افراد کی بات نہیں ہوتی بس جنس کی بات ہوتی ہے جیسے ہم کہتے ہیں مرد بہتر ہے عورت سے تو کوئی خاص مرد کوئی خاص عورت کی بات نہیں ہو رہی ویسے ہی مطلقاً بات ہو رہی ہے کہ مرد ویسے بہتر ہوتا ہے ویسے بھی بہتر ہوتا ہے کس سے عورت سے تو یہ جنسے مرد بہتر ہوتا ہے جنسے عورت سے تو ار رجل من المرآ المرآ کے اوپر جو علی فلام ہیں کون سے ہیں جنسی ہیں کوئی فرد کو نہیں بتا جا رہا ہے خاص بلکہ مطلقا جنس کو بتا جا رہا ہے جن سے مرد جو ہوتا ہے وہ جن سے عورت سے بہتر ہوتا ہے استغراقی کا مطلب ہوتا ہے جس میں سارے افراد کو مراد لیا گیا ہو جیسے ان الانسان الافی خسر بشک سارے انسان البتہ نقصان میں ہیں فعل انسان کے اوپر علیہ السلام استغراقی ہے استغراق امانا گیرنا سب کو سارے افراد کو گیرنا اس میں افراد ہوتے ہیں جنسویں میں افراد نہیں ہوتا ہے صرف مفہوم اور حقیقت ہوتی ہے اور استغاقی میں سارے افراد ہوتا ہیں اہدِ ذینی میں اور اہدِ خارجی میں فرق یہ ہے اہدِ خارجی وہ ہوتا ہے جس میں فرق تو ہوتا ہے لیکن کچھ خاص افراد ہوتے ہیں کچھ خاص افراد جیسے فعاص آفر آون اور رسول پس نافرمانی کی فیرون نے رسول کی ار رسولہ کی ار رسولہ کی اوپر علی فلام جو ہے آہد خارجی ہے خاص رسول ہے نا فیرون نے کیسے رسول کی نافرمانی کی ہے سب کو پتا ہے وہ موسیٰ علیہ السلام تھے تو ار رسولہ کے اوپر علی فلام آہد خارجی ہے خاص رسول یعنی موسیٰ علیہ السلام مراد ہے اور ایک اہد زینی ہوتا اہد زینی جو ہوتا ہے وہ معین فرد نہیں ہوتا کوئی سا فرد معین فرد نہیں ہوتا مثلا یعقوب علیہ السلام نے بیٹوں سے کہا مجھے خوف ہے کہ بیڑیہ کھا جائے گا یوسف علیہ السلام کو اس کے اوپر علیہ السلام آیا ہے تو یہ کوئی خاص بیڑیہ تھا جو کھاتا ہوتا تھا لوگوں کو کوئی سے بیڑیہ تو خاص فرد مراد نہیں ہے اب یہاں پر الحمدہ میں جو ہے اہد زینی نہیں ہو سکتا کیونکہ وہ خاص فرد نہیں ہوتا نکرہ رہتا ہے اور نکرہ مبتدا نہیں بنتا الحمدہ ہم نے کیا بنانا ہے ترقیب مبتدا مبتدا معرفہ ہوتا ہے یا نکرہ مخصصہ ہوتا ہے جس میں تخصیص پیدا کی گئی ہو تخصیص پیدا کرنے کے پچیس طریقے ہیں ٹھیک ہو گیا باقی یہ ترتیب ہوتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں استغراقی ہو سکتا ہے یعنی ساری تعریفیں اللہ کے لئے ہیں چاہے بلواستہ ہوں یا بلاواستہ ہوں اور یا تعریف اللہ کے لئے یعنی جہاں بھی تعریف ہو رہی ہے وہ اللہ کے لئے ہے افراد کے قطع نظر اور یا خاص خاص تعریفیں اللہ کے لئے ہیں یہ اہد خارجی ہو جائے گا تو بہرحال یہ تو میں نے علی فلام کی بنیادی جو معروف کسی میں آپ کے ساتھ رکھی ہیں ورنہ لوگ اور بھی بناتے ہیں اس کی لازم القلم غیر لازم القلم عوضی غیر عوضی لیکن ان کی طرف جانے کے ضرورت نہیں ہیں کسی طرف علی فلام حضوری یوم دن کو کہتے ہیں اليوم آج کا دن کس نے بنائے اليوم کے اوپر علی فلام نے علی اس کو کہتے ہیں علی فلام حضوری ٹھیک ہے تو یہ میں نے الحمدو کے علی فلام پر بحث کی آگے چلیں حمد ایک چیز ہوتی ہے حمد ایک ہوتا ہے شکر ایک ہوتا ہے مدحہ حمد اللہ کی تعریف ہوتی ہے شکر عام طور پر بندے کبھی ہوتا ہے اور اللہ کبھی شکر ہوتا ہے اور بندے کا شکرانہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اور شکریہ ہوتا ہے بندے کے لئے اور مدحہ یہ بھی عام طور پر بندوں کے لئے استعمال یہ لفظ مال کیا جاتا ہے مدح کا مطلب تعریف کرنا اب تھوڑا سا فرق سمجھیں ان میں حمد اللہ تعالیٰ کی عام طور پر ہوتی ہے اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی تعریف ہوتی ہے یہ اختیاری صفات پر ہوتی ہے اور اس کی تعظیم کو سامنے رکھ کر ہوتی ہے خواہ سامنے نعمت ہو یا نہ ہو ٹھیک ہے ایک شکر ہے شکر میں شکر بھی ایک تعریف اس کی تعریف بھی ہو رہی ہوتی ہے اور اگلے کا کسی نعمت کے حتبار سے احسان کو بھی مانا جا رہا ہوتا ہے اور اس کو اب نسبتوں سے سمجھیں اس ترتیب سے کہ حمد اور مدحہ اگر ہم اس کو دیکھیں تو حمد کہتے ہیں افعال اختیاری پر کسی کی تعریف کرنا اللہ کی جتنی صفات ہیں وہ ساری کے سارے افعال اور صفات کیاں اختیاری ہیں غیر اختیاری کوئی نہیں ہے تو اس پر تعریف کرنا مدحہ کہتے ہیں تعریف کرنا خواہ جس کی تعریف کر رہے ہیں جس صفت پر اس صفت اس کی ذاتی اختیاری ہو یا غیر اختیاری مثلا آپ کہتے ہیں زید اچھا لکھتا ہے تو اچھا لکھنا ہے کہ اچھی صفت اختیاری ہے نا زید خوبصورت ہے تو خوبصورت تو نا اس کے اختیار میں تو نہیں ہو تو اللہ نے اس کو خوبصورت بنایا ہے لیکن جب اللہ کی آپ تعریف کریں گے تو وہ سارے صفات اصاف اللہ کے جوہیں کہیں اختیاری ہیں ان میں کوئی غیر اختیاری نہیں ہے یہ حمد اور مدحہ میں فرق آ گیا کہ حمد خاص ہے مدحہ عام ہے اختیاری غیر اختیاری دونوں صفات کے لئے اچھا تو یہ حمد خاص ہو گئی اور مدحہ عام ہو گئی تو ان میں عموم خصوص مطلق کی نسبت ہو گئی منطق اعتبار سے اور ایک ہو گیا حمد اور شکر ان میں عموم خصوص منوجہ کی نسبت ہے عموم خصوص منوجہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کبھی دونوں جڑ سکیں کبھی جدا بھی ہو سکیں مثلا ہم کہتے ہیں نا حیوان سفید ہے تو حیوان ہو سفید بھی ہو جیسے فارمی مرغہ حیوان ہو سفید نہ ہو جیسے کوہ سفید ہو حیوان نہ ہو جیسے چونہ نمک اس طرح کی نسبت کو کیا کہا جاتا ہے اس میں دو الگ الگ بھی ہو سکتے ہیں اور جڑ بھی ساتے ہیں اس کو عموم خصوص منوجہ کی نسبت کہتے ہیں اور یہ حمد اور شکر کے درمیان میں یہی نسبت ہے مثلا سمجھیں آپ اس بات کو ایک ہوتا ہے مورد جہاں سے چیز نکلتی ہے ایک ہوتا ہے مطالق جس کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ چیز آ رہی ہوتی ہے مثلا دیکھیں مورد جہاں سے نکل رہی ہے تو اس لحاظ سے حمد خاص ہے شکر عام ہے حمد خاص کس طرح ہے حمد صرف زبان سے ہی سامنے آتی ہے اور شکر آم ہے کہ یہ زبان سے بھی ادا ہو سکتا ہے دل سے بھی ادا ہو سکتا ہے اور جوار ہاتھوں سے بھی ادا ہو سکتا ہے مثلا کوئی آدمی آپ شکر یا ادا کرتے ہیں تو سینے پر آر رکھے ہیں زبان سے نہیں بھی بولتے تو یہ شکر کا ادا ہوتا ہے لیکن اللہ کی حمد جب کریں گے تو زبان سے کریں اور شکر عام ہیں اس کو دوسرے انداز سے دیکھیں تو شکر خاص ہو جائے گا اور حمد آم ہو جائے گا مثلا حمد آم ہے اس میں نعمت سامنے ہو یا نہ ہو آپ اللہ کی تعریف کر سکتے ہیں کیونکہ انسان ہر وقت ویسے بھی اللہ کی نعمت ہم کے اندر ہی ہے اور شکر خاص ہے اس لیے کہ ہر آدمی کی ہر وقت آپ پر نعمت ضروری نہیں ہے جب وہ احسان کرے گا تو آپ کہیں گے شکریہ ویسے تو آپ نہیں کہتے کسی کو شکریہ کہ راستے پر جاتا ہوں کہیں شکریہ 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 تو جب کوئی احسان کرے گا تو آپ اس کو شکریہ دا کریں گے تو اس لحاظ سے حمد عام ہو گئے اور شکر کیا ہو گئے خاص ہو گئے دیکھیں ایک لحاظ سے حمد خاص ہے ایک لحاظ سے شکر خاص ہے اور دوسرا عام ہے اس قطعیب سے تو اس لیے ان میں تین تین مادے بن سکتے ہیں اچھا اسی طرح جو ہے کریم بکریم خیطوا بھی کریم کے بہت سارے خوبصورت معنی آتے ہیں ایک معنی یہ ہے کہ شریف آدمی شریف دوسرا معنی ہے جو غیر حقدار کو غیر حقدار سائل کو بھی دے دیں یعنی ایک آدمی ہے جو حقدار نہیں ہے اور کچھ چیز مانگ رہے تو آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ آپ حقدار نہیں ہو پھر بھی دے دیں تو یہ واقعی بہت بڑی شرافت ہے اور کریمیت ہے ایک معنی تیسرے اس کے یہ بھی ہے جو سائل کو کچھ دے کر احسان نہ جتائے کچھ لوگ دے کر احسان جتاتے ہیں احسان نہیں جتاتا نہ اپنے حال سے نہ قال سے جو چوتھا معنی یہ ہے کہ کم مانگے آپ زیادہ دے دیں یہ بھی کریمیت ہے اور پانچ مانگی بھی بن سکتا ہے ہر وہ چیز جس کا نفع زیادہ ہو اور خیر اس میں غالب ہوں تو وہ چیز کیا ہے کریم کہلاتی ہے بھی کریمی خطاب بھی یہ میں نے سالی تشریف پر لکھی ہوئی ہے تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان کے علا درجہ پر فائز ہو قرآن کہتا ہے اسی طرح یایو ایمان والو خطاب کر رہا ہے درجت العالمین عالمین سے براد ہر عالم نہیں ہے بلکہ وہ علماء ہیں جو قرآن و سنت سے دلائل شرعیہ جو میں نے پیچھے بیان کیے تھے ان سے احکام شرعیہ مستمبت کر سکیں نکال سکیں وہ مراد ہیں ہر عالم مراد نہیں ٹھیک ہو گیا اور ان کے درجہ اللہ نے بلند کیے کیسے ایمان والوں کے درجہ بلند کیے اور ساتھ ساتھ ان میں خاص طور پر وی وی آئی پی کونے اہل علم ہیں ان کے درجہ اللہ نے کیا کر دیئے بلند کر دیئے اسی طرح وَصَلَاتُ وَسْسَلَامُ وَصَلَاتُ عَلَى النَّبِيِّ وَاسْحَابِهِ وَسْسَلَامُ عَلَى عَلَى حَنِفَةَ وَاحْبَابِهِ صلاة کے ویسے معنی تو دعا ہوتا ہے اور اس کو ارکان مخصوصہ کے لیے نماز کے لیے بھی استعمال کیا گیا صلاة نماز کو بھی کہتے ہیں اس لحاظ سے دعا جز ہوا اور ارکان مخصوصہ یعنی نماز کل ہوا ٹھیک ہے اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ صلاة کی نسبت اللہ کی طرف ہو تو اس سے مراد رحمت کاملہ ہوتی ہے فرشنوں کی طرف مہت تو اس کی نسبت تو پھر اس سے مراد استخفار ہوتی ہے جب مومنین کی طرف ہو تو طلب رحمت اور دعا مراد ہوتی ہے جب پرندوں کی طرف چلن پرندرین کی طرف ہو تو اس سے مراد تسبیح ہوتی ہے بارہل نبی اور رسول بعض کہتے ہیں ایک ہیں جو مہور اس کو مترادف کرا دیتے ہیں لیکن کچھ حضرات کہتے ہیں نبی جس کو اللہ اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے نمائندہ کے طور پر چن لے تو اگر نئی اگر اس وحی میں نئے شریعت کے حکام کتاب صحیفہ اس طرح کی چیزیں ہاتھ ہیں تو رسول بھی بن جاتے ہیں رسول 313 ہیں ایک قول کے مطابق انبیاء ایک قول کے مطابق مشہور قول کے مطابق ایک لاکھ چوبیس زار ہیں تو رسول کتنے ہیں 313 دوسرا فرق یہ ہے کہ نبی صرف انسانوں سے ہوتا ہے اور رسول کس سے ہوتا ہے انسانوں سے بھی فرشتوں سے بھی ہو سکتا ہے ابراہیم اسلام کے پاس ہمارے رسول آئی یہ فرشتے تھے نا اللہ یستفی من الملائکتی رسول اللہ چنتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول ٹھیک ہو گیا تو برحال دو فرق میں نے آپ کے سامنے آپ کے سامنے لگتی ہیں کچھ حضرات دلیل چونکہ دیتے ہیں ہم نے نہیں بیجا آپ سے پہلے کوئی رسول اور نہ کوئی نبی تو کہتے ہیں دیکھیں رسول الگا ہے نبی الگا ہے تو درمیان میں حرف آتف واہ آیا ہے تو آتف مغایرت کو چاہتا ہے جدا ہونے کو چاہتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول اور ہے اور نبی اور ہے اس سے دلیل پکڑتے ہیں برحال اسی طرح اصحاب کا لفظہ ہے اصحاب کی واحد کیا ہے اصحاب پلورل ہے اس کا سنگولر کے واحد تو باس کہتے ہیں صاحب ہے جیسے اطہار کا واحد طاہر ہے اور یا صحبن کی جمع ہے جیسے نہرن کی جمع انہارن اور یا صحبن کی جمع ہے جس کا جیسے نمیرن چیتا اس کا جمع ہے انمارن یا صحبن کی جمع ہے جیسے شریفن کی جمع اشرافن آتی ہے صحابی کے اتنے اصل میں وہ خاص اسطلعہ ہے وہ شخص جو حالتی ایمان میں آب الاسلام کی مجلس کو پا چکا ہو اور اسی ایمان پر اس کا ختمہ ہو چکا ہو ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا نام نعمان میں ثابت ہے اسی اجری میں پیدا ہوئے ہیں ایک سو پچاس اجری میں فوت ہوئے ہیں چھ سات صحابہ سے ان کی زیارت ان کی ہوئی ہے تو یہ تابعی ہیں بلکہ بعض ذات ان کو رئیس التابعین کہتے ہیں یا افضل التابعین کہتے ہیں یا حسن بصری ہیں عویس کرنی ہیں یا سعید بن مسیب ہیں یا پھر یہ ہیں امام ابو حریفہ رحمت اللہ علیہ اچھا جی اسی طرح والسلام علیہ حنیفہ ابی حنیفہ تو اس پر ایک سوال ہو گیا کہ آیہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر نبی پر بھی اس طرح بجا جا سکتے ہیں تو اس میں یاد رکھیں کچھ حضرات تو اس کو جائز قرار دیتے ہیں اور کچھ حضرات تھوڑا تفریق کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ نہیں نہیں ہونا چاہیے اور بنیان نہ کر نفی کرنے والے حضرات بعض حرام کہتے ہیں دوسروں کے لئے استعمال اور بعض مقروب کہتے ہیں برحال مختصر یہ ہے کہ براہ راست آپ ان کو غیر نبی کے لئے استعمال نہ کریں خاص کا صلات کا لفظ تو طبعاً آپ استعمال کر سکتے ہیں طبعاً کا مطلب یہ ہے کہ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَأَزْوَاجِهِ وَذُرِّيَّاتِهِ وَحَلِ بَيْتِهِ اجْمَائِن دیکھیں پہلے نبی کا آیا اور اس کے بعد پھر آگے تابع کر کے باقیوں کو لائے گئے لیکن آپ کو یہ کہے صلی علی محمد صلی علی عبی بکر صلی علی صحابت صلی علی صحابی تو یہ پھر ٹھیک نہیں ہے براہ راست نہ کہے ڈائریکٹ نہ کہے انڈائریکٹ کہے بلواسطہ نہ کہ بلاواسطہ ٹھیک ہے تو یہ گنجائش ہے یہ میں مختصر کر دیا ہے برحال باقی انبیاء کے لئے تو سلام کا لفظ تھا علیہ السلام ہمارا نبی کے لئے علیہ السلام بھی آ گیا اور صحابہ کے لئے رضی اللہ اور باقی جو امت ہے زندہ عفا اللہ کہہ دیتے ہیں خود صدہ کے لئے ہم رحمہ اللہ کہہ دیتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اصل میں استلاحات ہیں جو عرفا خاص خاص شخصیات کے لئے خاص ہو گئی ہیں استردیب سے تو یہ اس لئے یہ بیان گئے ہیں اب امام شاہ وہ سلشاشی والے تھے یہاں پر جو ابو حنیف رحمت اللہ علیہ کے لئے یہ لفظ مال کر دیا ہے اسلام علیہ بھی حنیفتہ اور فلان اس طرح کی لفظ تو یہ یا تو امام اسلشاشی والے جو ہیں وہ ان حضرات میں سے ہیں جو جائز سمجھتے ہیں ان چیزوں کو تو دیگر کے حضرات کے لئے بھی استعمال کرنا یا پھر بات یہ ہے کہ یہ غالی حنفیت ہے تو امام عنیف رحمت اللہ علیہ کے ساتھ شدت عقیدت آیت درجہ محبت فرط محبت میں انہوں نے یہ لفظ بولا ہے یا لکھا گیا ہے یہ لکھا ہے یا کاتب نے لکھتے وہ لکھ دیا ہے جو بھی ہے لیکن فرط محبت میں ہے تو اس پر مواخذہ نہیں کیا جا سکتا البتہ پراپر طریقہ یہ ہے کہ وہ ان اسطلحات کو جیسے وضع کیا گیا ہے جن جن شخصیات کے لئے اسی طرح سمال کیا جائے تاکہ تشویش بھی نہ پھیرے کہوں کہ باپ کو باپ ہی کہتے ہیں بیٹے کو بیٹا ہی اب بیٹے کو باپ اور باپ کو بیٹا کہے تو کافر تو کوئی نہیں ہوگا لیکن یہ اچھی ترطیب نہیں ہوگی تو جو لقب جس کے لئے ہے وہ اسی کے لئے بولا جائے یہ زیادہ قریر انصاف ہے اللہ تعالی ہمیں سمینے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے